آج ہم بات کریں گے پاکستان کی بہلی خاتون سردار بننے جانے والی ہیر سہو کے بارے میں بتائیں گے آپ کو ہیر سہو کے زندگی کے مختلف راست اور جانیں گے اس ویڈیو میں کہ ہیر سہو آخر ہے کون سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو آل پیک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس ٹائم سے پہنچ دی رہے ایک خاتون جو کہ پہلی بار سردار بننے جاری ہے ہیر سہو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایم پی اے ہیں اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پی ایس ایک سو انچاس کی ایم پی اے ہیں ہیر سہو پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ ایم پی اے ہیں اور ہیر سہو 1975 میں میرپور بٹھوروں میں پیدا ہوئی ہیر سہو اسمائل سہو کی بیٹی ہیں اور اسمائل سہو سہو برادری کا سردار تھا ہیر سہو اپنے والد کے وفات کے بعد سہو برادری کی پگ باندھنے جا رہی ہیں جس کی ہیر سہو نے خود بھی تصدیق کر دی ہے کہ اپنے والد کے بعد وہ اپنی کمیونیٹی کی سردار بننے جا رہی ہیں ہیر سہو کا مزید کہنا تھا کہ ان کو پگ باندھنے کا فیصلہ حافظ گلام سہید جو کہ ان کے کمیونیٹی کے ایک نامور انسان ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ہیر سہو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایم پی اے تو ہیں مگر اب سردار بننے جا رہی ہیں اور یہ پاکستان میں پہلی بار ہوگا کہ کسی عورت کو سرداری کی پگڑی باندھی جائے گی سہو سندھ میں بسنے والی ایک کاسٹ ہے جن کی سردار بننے جا رہی ہیں ہیر سہو ہیر سہو کا والد سہو کمیونیٹی کا سردار تھا جو کہ کچھ ٹائم پہلے ہی وفات پا گئے ہیں جس کے بعد اتنا بڑا فیصلہ آ گیا ہے ہیر سہو کے جانب سے کہ وہ خود سرداری کی پگڑی باندھنے جا رہی ہیں یہاں پر ایک بڑی بات یہ ہے کہ یہ پہلا موقع ہوگا کہ کوئی عورت سردار بننے جا رہی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ان کی برادری جو سندھ کے نوزلوں میں رہتی ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو وہ سردار دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا عورت سردار بن سکتی ہیں کمیٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کے پاس انفورمیٹیو ویڈیو ہمیشہ کی طرح پہنچتی رہے سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو آل پیک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس ٹائم سے پہنچتی رہے